اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم ایک کہانی کی کمپریہنشن کر رہے تھے اس کے پہلے دو پیراگرافز کو ہم نے مکمل کر لیا تھا اب باری ہے تیسرے پیراگراف کی تو چلیئے مل کر پڑھنے اور سمجھ کی کوشش کرتے ہیں پھر اس سے مطالق سوال جواب بھی دیکھیں گے آپ بھی پڑھئے The Lion and the Mouse پیراگراف نمبر 3 اس طرح سے ہے Some days later the lion was searching for food in the jungle Some days later یعنی کچھ دنوں بعد The Lion was searching یعنی شیر جو ہے وہ تلاش کر رہا تھا یا دھون رہا تھا for food یعنی کھانا یا خوراک in the jungle یعنی جنگل میں تو شیر جو ہے وہ جنگل میں کھانا تلاش کر رہا تھا کچھ دنوں بعد یعنی اس واقعے کے کچھ دنوں بعد اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا وہ اس طرح سے تھا کہ شیر سو رہا تھا ایک چوہ اس کے پر سے چڑھ دوڑا اور وہ جا گیا شیر بہت غصے ہوا لیکن چوہ نے التجا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور شیر کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اسے چھوڑ دیا اور چوہ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ایک ناک دن شیر کی مدد کرے گا تو اب اس واقعے کے کچھ دنوں بعد یہ بتایا گیا ہے کہ شیر جو ہے وہ جنگل میں اس طرح سے خوراک تلاش کر رہا تھا آگے پڑتے ہیں suddenly he got trapped in a hunter's net suddenly اچانک he got trapped وہ پھس گیا یا پکڑا گیا in a hunter's net ایک شکاری کے جال میں یعنی شیر جو ہے وہ اچانک ایک شکاری کے جال میں پھس گیا یا پکڑا گیا he tried his best to make himself free but he couldn't he tried his best اس نے اپنی پوری کوشش کی to make himself free کہ وہ خود کو آزاد کر لے but he couldn't لیکن وہ نہ کر سکا he roared with anger وہ غصے سے چلایا یا وہ غصے سے دھاڑا تو یہ اس کہانی کا تیسرا پیرگراف ہے اس میں جو اہم باتیں بتائی گئی ہیں سب سے پہلے کیا ہے کچھ دنوں بعد شیر جو تھا وہ جنگل میں کھانا تلاش کرنے جا رہا تھا یہ پہلا اہم پوائنٹ اس کے بعد suddenly he got trapped in a hunter's net اچانک وہ ایک شکاری کے جال میں پھس گیا اور پھر کیا ہوا he tried اس نے بہت کوشش کی خود کو آزاد کرانے کی لیکن وہ آزاد نہ کر سکا پھر کیا ہوا اس نے وہ زور سے دھاڑا غصے میں زور سے دھاڑا یہ چوتھا اہم پوائنٹ تو اب اس حصے سے مطالق اگر سوال دیکھا جائے تو اس طرح سے ہے why did the lion roar in anger یعنی شیر جو تھا وہ غصے میں کیوں دھاڑا تو اس سوال کے جواب تلاش کرنے کیلئے لفظ roar کو اگر دیکھا جائے جیسے کہ یہ اس پیرگراف کے آخر میں he roared with anger اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے غصے سے اس طرح سے دھاڑا کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ وہ کھانا تلاش کر رہا تھا اور suddenly he got trapped in a hunter's net وہ ایک جال میں پھنس گیا شکاری کے اور اس نے اپنے آپ کو چھوڑانی کی کوشش کی لیکن وہ نہ چھوڑا سکا اس لیے وہ غصے سے دھاڑا تو سوال کا جواب ہوگا the lion roared in anger because he had got trapped in a hunter's net یعنی the lion roared in anger شیر غصے میں دھاڑا because he had got trapped کیونکہ وہ پھنس گیا تھا in a hunter's net ایک شکاری کے جال میں he could not free himself وہ خود کو ازاد نہیں کر سکتا تھا تو اس طرح سے اس سوال کا جواب جو ہے وہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے چلیے اب کہانی کے اگلے حصے کو پڑھتے ہیں the mouse recognized his voice and ran towards the sound to help him the mouse recognized his voice یعنی چوہے نے اس کی آواز پہچان لی کس کی آواز پہچان لی شیر کی آواز پہچان لی and ran towards the sound اور وہ اس آواز کی طرف بھاگا الہجتے ہوئے دیکھا معاف کی جگہ الجے ہوئے دیکھا اور وہ کوشش کر رہا تھا خود کو چھڑانے کی اسے struggling کرنا کہتے ہیں my lord don't worry اس نے کہا میرے حضور آپ پریشان مت ہوں میں یہاں موجود ہوں آپ کی مدد کرنے کو یعنی آپ کو یہاں سے باہر نکالنے کے لیے میں حاضر ہوں میں آپ کو اس جال سے باہر نکالوں گا جوہے نے کہا he cut all the ropes of the net with his sharp teeth اس نے اپنے تیز دانتوں سے جال کی رسیوں کو کٹ ڈالا یعنی جال کی ساری رسیوں کو کٹ ڈالا تو اب یہاں کیا بتائے گیا ہے جو واقعات پیش آئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے جوہا جو تھا اس نے شیر کی آواز کو پہچان لیا اور وہ اس کی طرف دوڑا یہ پہلا اہم پوائنٹ پھر اس کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ شیر جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا جال سے پہاڑ نکلنے کی یہ دوسرا اہم پوائنٹ پھر اس کے بعد چوہے نے شیر کو کہا کہ وہ اس کی مدد کرے گا یعنی وہ فکر نہ کرے تو یہ تیسری اہم بات ہے یہاں پر اور پہلا خیر چوہے نے کیا کیا اپنے تیز دانتوں سے وہ جال جو تھا اس کی رسیوں ساری رسیوں کو گتر ڈالا یا کٹ ڈالا تو یہ چوتھی اہم بات ہے اب کہانی کے آخری حصے کو مل کر پڑھتے ہیں The lion was free شیر آزاد ہو گیا معاف کیجئے گا شیر آزاد تھا He thanked the mouse اس نے چوہے کا شکریہ ادا کیا for keeping his promise and helping him کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس کی مدد کی They became good friends وہ اچھے دوست بن گئے The lion realized that everyone is unique and important The lion realized یعنی شیر کو یہ احساس ہو گیا that everyone یعنی ہر کوئی is unique وہ منفرد ہے یا خاص ہے یا دوسروں سے فرق ہے یعنی ایک طرح سے ہر ایک جو چیز ہے کوئی بھی جانور یا انسان ہے وہ اس میں اپنی ہی کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے and important اور وہ اہم ہوتا ہے یعنی شیر کو یہ احساس ہوا کہ ہر کوئی منفرد اور اہم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کہ شیر اس کہانی کے شروع میں چوہے کی اس بات پر ہنس رہا تھا جب شیر نے اس کو پکڑ لیا تھا جب وہ نین سے جاگا تھا تو چوہے نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے اور وہ ایک نہ ایک دن اس کی مدد کرے گا جبکہ اس بات کو سن کر شیر نے ایک طرح سے چوہے کا مزاق اٹھایا تھا کہ وہ کیسے اس کی مدد کر سکتا ہے لیکن بالاخر اس کہانی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس چھوٹی سے چوہے نے شیر کی مدد کی اور اس کی جال کو کاٹ کر اسے آزاد کر دیا تو یہاں اس آخر آخری پیرگراف میں جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ شیر جو ہے بالاخر آزاد ہو گیا اس نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے دونوں بہت اچھے دوست بن گئے یہ بھی ایک اہم بات ہے اور پھر لائن جو تھا بالاخر اس نے جو اس کو احساس ہوا یا ایک بات کا اس کو پتا چلا اس سارے واقعے سے کہ ہر جو چیز ہے یا ہر کوئی جو ہے وہ اپنی جگہ منفرد اور اہم ہے یعنی اس کی اپنی ایک پہچان ہے وہ سب سے الگ ہے اور وہ اہم بھی ہے یعنی اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا تو اب اس کہانی سے مطالق اگلا سوال دیکھتے ہیں یعنی اس کہانی میں کون سا کردار ہے جو کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا اور کیوں تو جیسے کہ اس کہانی میں دو ہی کردار ہیں ایک شیر کا اور دوسرا چوہے کا اور شیر کے مطالق جو اچھی بات ہے وہ کیا تھی کہ اس نے چوہے کو ریایت دی تھی یا اسے جانے دیا تھا جب اسے چوہے پر ترس آ گیا تھا تو یہ ایک اچھی بات ہو گئی جس کی وجہ سے جائے کہ وہ کیوں اچھا تھا تو وہ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنا وعدہ جو کیا تھا شیر کے ساتھ اس کی مدد کرنے کا اسے پورا کیا تو پہلے اگر شیر سے مطالق ہم جواب لکھیں تو وہ اس طرح سے ہوگا یعنی مجھے شیر کا کردار سب سے زیادہ پسند آیا کیونکہ کیونکہ چوہے پر ترس کھایا اور اسے جانے دیا لیکن اب اگر یہ سوال جو ہے وہ ہم اس کا جواب چوہے سے مطالق دیں تو کس طرح سے ہوگا مجھے چوہے کا جو کردار ہے وہ سب سے زیادہ پسند آیا کیونکہ جال سے باہر نکلنے میں اور آخری سوال آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھتے ہیں جیسے اس کہانی کے آخری پیرگراف میں ہم نے پڑھا کہ شیر جو ہے اسے یہ احساس ہوا کہ تو یہ وہ سبق ہے جو کہ ہم نے اس کہانی سے سیکھا اور اس کی مثال جو ہے وہ اس چوہے کی ہے کہ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور شیر جواب میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں the lesson that we learned from the story یعنی جو سبق ہم نے اس کہانی سے سیکھا is that یہ ہے کہ everyone is unique ہر کوئی جو ہے وہ منفرد ہے and important اور اہم بھی ہے the mouse was small in size چوہا جو تھا وہ size میں چھوٹا تھا but it helped the lion لیکن اس نے شیر کی مدد کی to get free from the debt کہ وہ جال سے آزاد ہو جائے یعنی جال سے آزاد ہونے میں چوہے نے شیر کی مدد کی جبکہ چوہا جو ہے وہ size میں بہت چھوٹا تھا تو اس طرح سے اس کہانی کی comprehension یہاں مکمل ہو گئی ہے comprehension کے عمل کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لے کر practice کرنے کی کوشش جاری رکھئے